سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیتگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے گرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئین حلاق کر دوگے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پربردکار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر ہمارے پربردکار